یا اللہ تیرا شکر ہے بخار اتر گیا اف میری بہن اس سہر کو تو تم نے جسم سے نکال دیا دوسرے کا کیا کروگی کس بخار میں مقتلا ہو گئی ہو میری بہن موسیقی موسیقی اب چاہ یہاں سے دادہ پونے کا دا پندر نہیں آئیں گے موسیقی موسیقی کیا کر رہا تم موسیقی موسیقی کیا کرتا کہ موسیقی موسیقی ٹھیک مپہ ٹھیک نظر کیسے پتا تمہیں ساف نظر آرہا ہے مجھے جانتی ہو تمہارے اندر ایک بٹن ہے بیران پر حملہ کرنے والا بٹن جیسی سبا اٹھتی ہو خود با خود چلنے لگ جاتا ہے بلکل ہسی نہیں آئی ٹھیک ہو نا کل بچھو نے کٹا تھا تمہیں موت کے موں میں تھی تم حال نہ پوچھو گیا ضرورت نہیں ہے دنیا کو کوئی بچھو تم سے اور تمہاری دادی سے زہریلا نہیں ہو سکتا مریان پیچھا چھوڑ دو تم میران میرا پیچھے ہی بڑھ گیا تم یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ تمہیں بچھو نے کٹ لیا تھا اب چھیک ہو نا ٹھیک ہوں لیکن آپ کیوں آئے مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے ریان میری آنکھوں میں دیکھو اور کہو کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی تمہیں بات سمجھ نہیں آرہی کیوں زبردستی کر رہے ہو ریان پہ ہاں تم اپنا مو بند رکھو بیران مجھے اس بارے میں مزید سوچنے کی ضرورت ہے سب کچھ بہت جلدی ہو گیا ایسے فیصلہ نہیں لینا چاہتی تمہیں وقت چاہیئے تھا اگر تم ایسا چاہتی ہو تو میں ساری زندگی تمہارا انتظار کروں گا پر ابھی بھی تم نے نہ نہیں کہا مجھے اس کا مطلب ہے امید باقی ہے تمہیں بات سمجھ نہیں آرہی کیا ریان تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تم سے کہا ہے نا کہ چھپ رہو پہتا نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو ریان تم تو نہ ہی در رکھ جاؤ جی دادی جان مجھے بلایا آپ نے میران کی کوئی خیر خبر آئی وہ کہاں ہے فیراد مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ آپ نے آج مجھے بیٹا نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے رہے ہو ناراض ہوں میں کیونکہ جب جب تم نے میران کی غلطی پر پردہ ڈالا ہے اس وقت مجھ سے کچھ تک کچھ چھپا رہے ہوتے ہو بولتے تم ہو زبان اس کی ہوتی ہے میران کل رات ہوتیل میں نہیں تھا مجھے اس نے یہی کہا تھا دادی جان وہ بہت سمجھدار ہے اس پر جو بیٹ رہی ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں ہو سکتا ہے وہ اکینا رہنا چاہتا میران اگر آج کے بعد اس چادلو لڑکی کو اس حویلی میں لے کر آیا تو اس کا ذمہ دار میں تمہیں اٹھے راؤں گی بس اتنہ ہی کہنا تھا مجھے تمہاری سرجائی آشکی کے پیچھے مجھے مرنا پڑ رہا ہے چلو ٹھیک ہے اگر تم اپنے دماغ سے کوئی کھیل کھیلنا چاہتے ہو میران صاحب تو میں بھی تھوڑا سا کھیل کھیلی لیتی ہوں تمہارے ساتھ دیکھتے ہی کہ تم آج گھر واپس آتے ہوئے نہیں آج ایک بہت بڑا دن ہے وکیل صاحب آج شادلو خاندان کو ان کی جڑوں سے اکھارنے کا دن ہے سب کچھ شہر کے بیچوں بیچ اینڈ وست میں ہوگا ہر شخص دیکھے گا ایک ایک شخص سنے گا شادلو خاندان کی تباہی کی کہانی پھر آپ کی فکر کرنی کی ضرورت نہیں جیسا کہہ رہی ہوں ایسا کروں اب وقت آ گیا ہے نزو تمہارے ساتھ میری ہونے والی جنگ کی آزمائش ہونا بھی باقی ہے تمہارے نام کے ساتھ جڑے ہر شخص کو تباہ و برباد کر دوں گی میں زندہ تو رہو گے مگر لاش بند کر بیٹی نہ کرو ایسا کیا ہوا بیٹا میں آپ کو باد میں بتاؤں گی دیکھو بیٹی ان دونوں کا ایک ہی ٹیم یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے کھل رات دونوں ایک دوسرے کو جان سے مارنے والے تھے جھگڑا کیا ان دونوں نے باد میں کیا ہوا یہ تو مجھے نہیں پتا البتہ یہ جانتا ہوں کہ میران نے تمہیں بہت دکھ دیئے جس پر وہ بہت شرمندہ تھا مجھے یہ کس نے پہنائی کل رات سے یہ تمہاری انگلی میں ہی ہے میران یہ تو نکل بھی نہیں رہی ہے بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں سوجن آ گئی ہے اس لیے اسے چھوڑ دو ابھی یہ میری انگلی میں کیوں بہت آئی زد کرنا بند کر دو ریان اللہ بھی نہیں چاہتا کہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہو تم نے کس حق سے اس کو یہ رنگ پہنائی ہے ریان میرے نام کے لاوہ اور کوئی انگلی نہیں پہنے گی تم نے ابھی بتا بس کر دو تنگ آگئی ہوں میں تم دونوں کی فضول کی بحث سے تنگ آگئی ہوں اب میں حد ہوتی ہے ہر بات کی ریان ریان کہاں جا رہی ہو میرا پیچھا نہیں کرو ریان تو پا ہے نکلی نہیں رہی دوسری اوہ گوٹھی بھی بلکل اس کی طرح ہے خود بھی نہیں نکل رہا میری زندگی سے اور اب یہ انگوٹھی بھی نہیں موسیقی